بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کسی تعرف کی محتاج نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور خلیفہ دوئیم ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک عمر اور لقب فاروق ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ آٹھویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام عطمہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں تقریباً دیارہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے اپنا محبت اور عقیدت تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک عظیم سپاہ سلار عظیم حاکم عظیم دانشور عظیم حافظ عظیم راہنمہ عظیم قاضی اور عظیم عادل تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کئی مواقع پر فوج کا سپاہ سلارم قرر کیا تھا اور دشمن پر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایسی داگ بیٹھی تھی کہ وہ مدان جنگ سے باگ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا شرعہ فقہ اکبر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے چار وزیر ہوتے ہیں جن میں سے دو آسمان اور دو زمین پر ہوتے ہیں اسی طرح میرے بھی چار وزیر ہیں آسمانی وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام ہیں اور زمین پر دو وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وسال کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے اسلامی سلطنت کو اتنی وسط دی کہ آج کل کے جدید دور میں بھی کسی سپر پاور کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں اس سلسلے میں آپ نے کئی لشکر تیار کیے کئی مہمات سر کی اور ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران جیسی دو سپر پاور کے ساتھ عراق، شام، فلسطین، مصر اور بلوچستان کا کچھ حصہ بھی فتح ہوا تفصیل آپ اطلس فتوحات اسلامیہ میں دیکھ سکنے ہیں اس میں سارے نقشے بھی موجود ہیں سکندری آزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکدونیا کے الیکزانڈر تھا جو ایک بادشاہ کا بیٹا اور انتہائی مہارت کی آفتہ سپہ سغار تھا جس کے بعد ایک ارگنائزد اور جدید ہتھیاروں سے لیس آرمی تھی اور اس نے تقریباً دس سال کے عرصے میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اس کے برعکس حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ایسی آرمی جو نہ تو اتنی ارگنائزد تھی اور نہ ہی اس کے پاس جدید اسلحہ تھا ان میں سے تو اکثر کے پاس سواری بھی نہ تھی پھر بھی آپ نے صرف دس سال کے عرصے میں بائیس لاکھ مربع میل کے علاقہ فتح کیا اور یہ سکندری آزم سے کئی بڑا کارنامہ ہے میرے خیال میں اس لحاظ سے ایلکزینڈر کو سکندری آزم کہنے کے بجائے اگر حضرت عمر فروق کو سکندری آزم کہا جائے تو یہ بے جانہ ہوگا جب فلسطین سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں فتح ہوا تو اس وقت اس لاکے پر سلطنت روم کی حکمرانی تھی جو کہ کتھولک عیسائی تھے فلسطین کے بعض علاقے جنگ سے اور بعض بغیر جنگ کے فتح ہوئے یروشلم یا بیتل مقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا یہاں کے پادریوں نے درخواست کی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آ جائیں تو ہم بغیر کسی جنگ کے شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں چنانچہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں کا سفر اختیار کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمراہ ایک اونٹ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک غلام تھا راستہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اور غلام کے درمیان مساواد قائم رکھی اور کچھ فاصلہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اونٹ پر سوار ہوتے اور کچھ فاصلہ تک غلام اتفاق سے بیتل مقدس پہنچنے پر غلام کی باری تھی اور آپ مہار تھام میں پیدل چل رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ استقبال کر یہ شہر سے باہر آ گئی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس حال میں دے کر عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں امائد دینِ الشہر انقریب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملنے اور استقبال کرنے آ رہے ہیں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لوگ اس حال میں دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہماری عزت اور ہماری بزرگی صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عزت بکشی ہے ہم کو دنیاوی عزت کی ضرورت نہیں میں شہر میں یوں ہی داہل ہوں گا پھر آپ نے عیسائیوں کا مکمل مذہبی ازادی دیتے ہوئے شہر کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنیا یہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس کی مثال دنیا تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح حضرت عمر فاروق نے صرف دس سال کے کلیر لرسے میں اسلامی سلطنت کو ایک عظیم وسط دی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ